بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو ریسیپی بائی سارہ کچن اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اپنی رحمتیں ہم پہ ہر لمحہ بلمحہ جاری و ساری رکھیں آج میں شبرات کی مناسبت سے آپ کے لئے بہت ہی زبردست دانے دار سوجی کے حلوے کی ریسیپی لے کے آئی ہوں اور یہ اتنی زبردست ایکیوریٹ میئرمنٹس ہوں گی کہ انشاءاللہ بگنرز بھی اچھے سے بنا سکیں گے لیٹس سٹارٹ دی ریسیپی میں نے ہاں پہ دو ٹیبل سپون گھی کو کڑھائی میں ڈال دیا ہے جو ہم اس حلوے میں نٹ سیٹ کریں گے ان کو ہم پہلے اس میں تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا سا کرنچی اس میں ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تین سے چار منٹ میں یہ فرائے ہو جائیں گے اب ہم ان کو نکال کے سپریٹ کر لیں گے اور پلیٹ پر ڈال کے علیہ دسے رکھ دیں گے اس حلوے کی میجرمنٹس میں آپ کو بتاؤں گی بلکل ایکیوریٹ ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کا علوہ بھی بہت ہی زبردست بنے گا میں نے یہاں پہ دو کپ گھی لے لیا ہے اور کڑھائی میں ڈال دیا ہے دو کپ کیوں کلیا ہے کہ میں دو کپ کی میجرمنٹس کے ساتھ بنا رہی ہوں دو کپ ہی اس کے اندر سوجی جائے گی یہ سوجی میں نے اس گھی کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ہم اچھے سے اس کے اندر بھونیں گے اگر آپ گھی بعد میں ڈالتی ہیں کچھا گھی آپ نے نہیں ڈالنا آپ اسی لیول پہ جو گھی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے اچھے سے آپ نے سوجی کو بھوننا ہے اور دو کپ سوجی دو کپ گھی دو کپ چینی اور تین گناہ پانی یعنی چھے کپ اس میں پانی جائے گا جو بھی آپ نے برتن لینا ہے میئرمنٹ کا وہ آپ نے ایک ہی رکھنا ہے اور سوجی کو بھونتے ہوئے آپ نے آگ تیز نہیں کرنی ہلکا فلیم رکھنا ہے اور وقت آپ نے اس کو زیادہ دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ آپ نے اس کو بھوننا ہے تب تک بھوننا ہے جب تک کہ پورا گھر اس کی مہک سے مہک نہ اٹھے اور جب تک آپ کو بغیر الائچی کے اس میں سے سمیل نہ آنا شروع ہو جائے تو بس آپ نے اس کو جلدی نہیں کرنی بھوننا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور برابر آپ نے اس میں چمچ چھلاتے رہنا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں اکثر خواتین سکپ کر جاتی ہیں جلدبازی سے کام لیتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے حلوے میں سوجی کا کچھا پنجو ہے نا وہ نظر آتا ہے سبر کے ساتھ آپ اس کو بھونتے رہیں اچھے طریقے سے اب آپ کو اس میں آپ نے جو ٹپ یوز کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو بھی کڑا ہی لینی ہے اس کی بیس ذرا بھاری ہونی چاہیے ہلکا برتن آپ نے نہیں لینا تو اس سے بھی سوجی جلدی سے جل جاتی ہے بلکہ وہ اچھے سے فرائے نہیں ہوتی آپ نے سوجی کو جلانا نہیں ہے بس آپ نے سوجی کو پکانا ہے اور اچھے سے بھوننا ہے سوجی کب بھونے گی اس کی پیچان یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے سوجی اس میں اوئل کب چھوڑتی ہے تو یہاں پر تقریباً بارہ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اب اس میں الائچی ڈالی ہے کیونکہ اب اس کی سوجی کی اپنی مہک آنی شروع ہو گئی تھی ابھی بھی میں اس کو بھون رہی ہوں اور بھونوں گی تب تک بھونوں گی جب تک کہ سوجی خود سے اوئل ریلیز نہ کرنا شروع کر دے ابھی آپ نے دیکھا یہ پک رہی ہے ابھی اس نے اوئل ریلیز نہیں کیا تو بس آپ نے بہت ہی آرام آرام کے ساتھ اس کو بھوننا ہے جتنا اچھا ہم سوجی کو بھونیں گے اتنا ہی ہمارا اچھا ہلوہ بنے گا سارا کام بھوننے کا ہے بعد میں اس کا کوئی خاص کام نہیں ہے یہ ہلوہ فوراں ہی بن جائے گا صرف بھونائی میں ٹائم لگتا ہے اب آپ دیکھیں کہ سوجی نے اپنا آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کناروں پر سوجی نے آئل چھوڑ دیا ہے یہ شوز کہ اب آپ کی جو سوجی ہے وہ اچھے طریقے سے بھون چکی ہے اور اس کی سمیل تو پہلے ہی آنا شروع ہو گئی تھی اب ہم نے میئر کر لیا تھا پانی چھے کپ میں نے پانی میئر کر کے رکھا اور میں اب اس کو اس میں ڈالوں گی پانی ڈالنے سے پہلے آپ نے دیان رکھنا ہے فلیم بلکل سلو کر لیجئے کیونکہ ایک دم سے جب ہم اتنی دیر پکیے ہوئی سوجی میں پانی ڈالتے ہیں تو بہت سارے چھینٹے اڑتے ہیں اور اکثر خواتین ان کے ہاتھ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے بہتر ہے کہ آپ کو گلاوز پہن کے اس کو پکڑ کے ڈالیں اور ادروائز ٹیک کیر کریں تو یہ دیکھیں اب جی سوجی آپ کی بلکل بھون گئی اب میں اس میں پانی ایڈ کرنے لگی ہوں چھے کپ پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ساتھ میں چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اس کے لنپس نہ بنیں گھٹلیاں نہ بنیں کیونکہ اتنی اچھی سے سوجی جب پک جاتی ہے تو وہ گھٹلی کی شکل لے لیتی ہے اگر آپ اس کو ہلائیں گے نہیں تو پانی ڈالتے ساتھ ہی آپ نے دیکھنا ہے سوجی فوراں ہی پھول نہیں شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کا ہلوہ کبھی بھی جڑے گا نہیں ڈھیلے نہیں بنیں گے گھٹلیاں نہیں بنیں گی وہ ہلوہ اچھا نہیں لگتا جب اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں تھوڑی دے رکھے ہوئے تو یہ بزاری ہلوہ ہوتا ہے وہ بلکل ملائم ہوتا ہے یہ ویسا بنے گا اب یہاں پر آپ نے دیکھا اس کو چلاتے رہے تاکہ یہ پانی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم نے اس میں دو کپ چینی ڈال دیا ہے میرا ایک کلپ اس میں سے مس ہو گیا ابھی میں نے اس میں دو کپ چینی اس میں ایڈ کر دیا اور ساتھ جو میں نے نٹس فرائی کیے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے جب ہم نے چینی ڈال دیا ہے تو دیکھیں اس میں شیرہ شیرہ سا اس میں آ رہا ہے اوپر اوپر اب ہم اس کو پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ یہ اس کا پانی بھی سارا خوشک ہو جائے اور یہ چینی بھی اس میں اچھے سے میلٹ ہو جائے تو بس آپ تھوڑی دیر میں یہ آپ کا حلوہ جو ہے نا بلکل ڈن ہو جائے گا اتنا زبردست سا رشمی سا اور نرم ملائی میں آپ کا حلوہ بن گئے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آ گیا ہے اور اتنا زبردست اس کا ٹیکسچر ہو گیا یہ ایسا حلوہ میں چاہیے یہ آپ شام تک بھی دیکھیں گے تو یہ حلوہ آپ اس میں جڑے گا نہیں اس کے ڈیلے نہیں بنیں گے اتنا زبردست حلوہ انشاءاللہ آج شبرات پہ آپ کا بننے والا ہے اس کو اس وقت یہ ڈن ہو گیا ہے اس کو آپ نکال لیجئے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا ٹیکسچر آیا ہے اوپر سے کچھ نٹس میں نے رکھ لئے تھے اسیمبل کرنے کے لئے ان کو اس پہ ڈالیں انجوائے کریں آج کا دن بہت ہی سپیشل ہے آپ اس میں یہ ضرور بنائیے اپنے لئے آپ نے اگر ادھر ادھر آپ نے قریبی لوگوں کو بانٹنا ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے ان کو دیجئے زبردستی ریسپی ہے ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں آج کے دن بھی ضرور یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ